اگر وہ کوئی 65 کا سبق بھول گئے ہوں تو ان کو پھر 2019 کا اور 2018 کا سبق یاد ہونا چاہیے کہ جو ہم نے ان کو سبق دیا تھا کہ جب ان کے اپنے لوگوں کو یہ کہنا پڑا کہ تیز فنٹاسٹک تو وہ جس نے تیز فنٹاسٹک کہا تھا تو اس کی پھینٹی بھی سب کو یاد ہے یہ جو سی پیک انسی اللہ کامیاب ہونے جارہے ہیں اس سے ہندوستان کی میں کہہ رہا ہوں ماں مر رہی ہے ہندوستان کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک حالا سیدنا محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم بہت شکریہ شدیقی صاحب 1971 ایک ایسا سال جو پاکستان کی تاریخ بڑا اہم سال ہے جب ہمارے ملک پاکستان جو ہے وہ دو لخت ہوا ایک ایسی چیز جو کہ ایک انمیٹ نقوش ہے جو کبھی بھی ہماری آداشت سے نہیں جا سکتا ہم تو ظاہر ہیں اس زمانے میں تو نہیں تھے لیکن جو کتابیں پڑی ہیں اور جو ہمارے بزرگ ابھی زندہ ہیں اور جو باتیں کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں ایسا افسردگی کا اور غم کا دن اور نہیں گزرا اور سارا سازشتی ہندوستان کی اور دو بھائیوں کے بیچ میں انہوں نے مسکنسپشن ایک ایک ان کے بیچ میں ایک ایسی سوچ پیدا کی تفرقہ پیدا کیا جو ابھی وہ پیدا کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں اب موجودہ پاکستان میں میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ایک ثانیہ ہے جس سے ہمیں سیکھنا بھی چاہیے اور جو ہندوستانی ذہنیت ہے جو ان کی ہندوتوہ تیالوجی ہے اور جس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ اتنا انہوں نے پروپیگنڈا کیا کہ پتہ انترین میں ہزار یا ایک لاکھ پاکستانی فوج جناب ادھر کوئی انہوں نے ہتھیار ڈال دی ہیں جو ایکچول آپ فگرد ہیں وہ چونتیس ایک ہزار ہماری ریگولر آمی تھی اس سے بھی شاید کام ہو باقی کوئی گیارہ ایک ہزار رینجرز وغیرہ تھے اور وہ تو باقی سیویلین آرم فورسز تھے سیویل لوگ تھے اگر پاک فوج سبر سے کام نہ لیتی تو سیویلین آبادیت تو ساری مسلمان تھی وہ تو لاکھوں لوگ شہید ہو جاتے انہوں نے اپنا ایک سیکرفائیس کیا ایک طرح سے اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ جب یہ نرندرہ آمودی نے بنگلہ دیش جا کے پاکستان توڑنے پر سوینئر لیا تھا وہ اس دن انہوں نے اقرار کیا کہ انہوں نے جو ہے وہ ایک جو مقتی بہانی پر وہاں قائم کی اور جس طرح سے انہوں نے شورش برپا کی مسکنسپشنز اور بدگمانیاں اور ریگولر آرمی ان کی مقتی بہانی کے اس میں آئی سویلین جامعے میں سویلین کپڑوں میں ان کی ریگولر آرمی آئی اور انہوں نے وہاں پہ وہ ظلم کیے بلکہ ایک طرح سے آکے ظلم بھی وہ کرتے تھے ڈالتے بھی پاکستان کے اور ہمارے پاک فوج کے سر پہ تھے میں ہی سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس واقعے سے سیکھنا چاہیے ہندوستان اس کے بعد بھی باز نہیں آیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی سولہ دسمبر آرہا ہے اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا وہ واقعہ تھا کہ جب یہ ابھی سولہ دسمبر دوزار چودہ کو ہمارے بچوں کو جو مارا گیا آرمی پبلک سکول میں اس سے پہلے آپ جید دوال کی جو ڈاکٹرائن ہے اس پہ آپ اگر نظر ڈالیں تو کیا انہوں نے کہا نہیں تھا کہ ہم پاکستان کو تکلیف دیں گے پاکستان سے جو ہے پاکستانیوں کو ہم سبق سکھائیں گے تو ہم ذرا اپنی آنکھیں کھولیں نا کہ یہ ایک نیکسس ہے ہندوستان کا پھر ادھر سے اسرائیل کی سارا نیکسس ہے پاکستان کے خلاف لیکن مجھے اپنی قوم پہ اعتماد ہے مجھے اپنی پاک فوج پہ اعتماد ہے مجھے اپنے اداروں پہ اعتماد ہے مجھے پاکستان کے نوجوان پہ اعتماد ہے کہ انشاءاللہ میں جب جوان ہو رہا تھا اور اب جو ایک نسل جوان ہو رہی ہے میں اگر پیچھے بیس سال پیچھے مڑھ کے دیکھوں الحمدللہ آج کی نوجوان نسل اویر ہے اور میں اپنی پاک فوج کو بھی کہنا چاہتا ہوں جو ہمارے ادارے ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ پانچ چھ لاکھ ہیں میں تو دشمن کو بھی یہ کہتا ہوں کہ ہماری فوج چھ لاکھ نہیں ہے سات لاکھ نہیں آٹھ لاکھ نہیں ہے ہماری فوج ہمارے ادارے ہیں وہ بائیس کروڑ ہے جب پاکستان پہ آن چاہتی ہے پھر یہاں پہ کوئی نون لیگی پی ٹی آئی نہیں ہوتا یہ تو ایک ایسا تاریخ کا ایک اندھوہناک چپٹر ہے کہ وہ لوگ جو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے جو نظریہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے جو جناہ کے ساتھ کھڑے ہوئے جو قائد آزم کے ساتھ کھڑے ہوئے جو اس سب زلالی پرچم کے ساتھ کھڑے ہوئے جو پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے تو ان کو سزا دی گئی ان کو سزا دی گئی محب الوطنی کی ان کو سزا دی گئی اسلام سے پاکستان سے محبت کرنے کی ان کو سزا دی گئی اقبال کے فکر سے محبت کرنے کی اور آج بہت بڑی پریڈومنیٹلی فارم ایس پاکستان بنگلہ دیش میں اس بات کا ان کو احساس ہوا ہے وہاں پہ بڑی اس بات کی ان کو اس جنگ کے چالیس ایک سال اور پچاس ایک سال بعد ان کو احساس ہے کہ یہ تو ہندوستان نے ہمارے زیادہ دکھیا جو ہمارے لوگوں کو انہوں نے ایک امپرشن دیا تھا کہ بڑے کوئی آپ نے ازاد ہو جانا ہے اور بڑا کوئی خوشی کے لیار دوڑ جانا ہے یہ تو ہمارا بدن دوڑ ٹکڑے کر دیا ہندوستان نے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اکنالج ضرور کرنا چاہیے جو ہندوستان نے اور اس کی فوج نے اور ان کے مکتی بہانی کے اولڈوں نے جو بہاریوں کے ساتھ کیا جو اس زمانے میں ان لوگوں کے ساتھ کیا جس نے پاک فوج زندہ باد پاکستان زندہ باد اسلام زندہ باد کا نعرہ لگایا ان کو تہتیخ کیا گیا ان کے بچوں کے سر کٹے گئے خواتین کو بیزت کیا گیا میس ریپس کیے گئے اور اس کا الزام بھی یہ دیکھیں کہ کتنی زیادتی ہے کہ الزام بھی ان لوگوں کے سر دیا گیا جو ان کو بچا رہے تھے جن کے لیے وہ آواز اٹھا رہے تھے خدارہ وقت آ گیا ہے میں قومی اسمبلی کے فلور پہ میں نے یہ بات کی ہے کہ ان لوگوں کی قدر کریں جنہوں نے اپنا سب کچھ پاکستان کے لیے چھوڑا چاہے وہ اردو سپیکنگ لوگ ہیں جنہوں نے سن سن تالیس میں قربانی دی سب سے بڑی قربانی جان کی بھی نہیں ہوتی صدیقی صاحب جان سے بڑی بھی قربانی ہے وہ عزت کی ہے جان چلی جائے تو کوئی بات نہیں ہے وہ ایسی ایک دن جانی ہے عزت چلی جائے پھر کبھی واپس نہیں آتی اور انہوں نے اپنی بچوں کی قربانیاں دی ہیں ہماری بچیوں نے ہماری مسلمان بچیوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ کونوں میں چھلائیے لگا کے اور یہ راوی سرخ نہیں تھا جب پاکستان آزاد ہو رہا تھا یہ وہاں سے جو دریاء آ رہے تھے وہ سرخ نہیں تھے مسلمانوں کے سرخ نہیں تھے تو یا تو سن سن تالیس میں وہ قربانی دی ہمارے مہاجروں نے اردو سپیکنگ لوگوں نے یا پھر سن کھتر میں ان بہاریوں نے اور ان لوگوں نے جو پاکستان کے لیے جنہوں نے آواز اٹھائی ہندوستان نے تو جو کیا سو کیا ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا ہم بھی اپنے گریبان میں جھانکے ہیں ان کو وہ عزت نے ان کو وہ بقار نے وہ رسپیکٹ نے جس کے وہ اہل نے جن لوگوں نے پاکستان زندہ باد پاک فور زندہ باد کا نعرہ لگایا سن کھتر میں اور انہوں نے بھارتی سنگینوں کا اور بھارتی سرماوں کا اور بھارتی غنڈوں کا مکتی بھانی کے اس میں ایک فساد میں ان کے ایک جانے میں سامنا کیا جنہوں نے وہاں اپنی جانوں کی قربانی دی کیا ان کو ہم نے یہاں اکنالیج کیا کیا ان کو وہ عزت ہم نے دی میں سمجھتا ہوں وقت آگیا ہے کہ ہم ان کو وہ عزت ایزہ ریاست نے ایزہ حکومت نے میں تو بار ہاؤس کے لیے بات بھی کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ان قربانیوں کو باقادہ اکنالیج کیا جانا چاہیے دو بھائیوں کا ملاب جب دو بھائی بچڑ جائیں جب ملتے ہیں تو خوشی کا سما ہوتا ہے ہمارا چھوٹا بھائی ہے ہمارے بدن کا حصہ تھا ایزہ مسلمان ہمارا ویسے ہی بدن کا حصہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ تمام مسلمان ایک بدن کی طرح ہیں بدن کے ایک حصے میں جب تکلیف پہنچتی ہے پورے بدن کو پھر انہیں اپنے امیلیا مبارک اس طرح کینگے تمام مسلمان بدن کے ایک حصے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو میں صرف بنگلہ دیش کے کیوں بات کروں اگر بنگلہ دیش میں ڈھاکہ میں وہاں کوئی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو علی محمد کو اسلام آباد میں دکھ ہوتا ہے ساتھ میں قابل میں جب کوئی مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو بھی ہمیں دکھ ہوتا ہے جو میسج پاکستان کا ہے اس ریجن کے لیے وہ پیس کا ہے یہ جو سی پیک ان شاء اللہ کامیاب ہونے جارہے اس سے ہندوستان کی میں کہہ رہا ہوں ماں مر رہی ہے ہندوستان کی ان کو تکلیف پہنچتی ہے حالانکہ ہم ہندوستان کی ترقی پہ ہمیں تکلیف نہیں پہنچتی ہندوستان جتنا آگے جائے ٹھیک ہے ہمارا مسائے ہے ہمارا اس سے کوئی کام نہیں ہے لیکن ہماری ترقی پہ بلکل ان کو رات کو نیند نہیں آتی بڑا کوئی تکلیف پہنچتی ہے یہ عجید دوال وغیرہ کو یہ نیندرہ مدی کو اور اس کے جتنے چلے چانٹے ہیں یہ انشاءاللہ گیم چینجر ہے یہ قابل اسلام آباد ڈھاکہ ترکمانستان قذاقستان چائنہ اور اوپر روس تک انشاءاللہ یہ ایک بہترین قسم کا ایک ایک اکنومک کوریڈور بننے جا رہا ہے پورا آپ کا جو ہے سنٹر ایشیا انشاءاللہ تھرو پاکستان کنیکٹ ہوگا گرم پانیوں سے گیم چینجر فور اور جو قیدیعظم نے ایک بات کی تھی نا سن 42 یا 48 میں کہ جب ان سے پوچھا گیا لائف میکزین میں کہ how do you perceive پاکستان تو قیدیعظم the founder of پاکستان said that I see پاکستان to become the pivot of the world تو انشاءاللہ پاکستان پیوٹ بنے گا تھوڑا سا بس ہمیں اتفاق و اتحاد کی ضرورت ہے قیدیعظم کے فرمان کے مطابق کہ ایمان اتحاد اور تنظیم اگر اتحاد ہے ایمان ہے تنظیم ہے تو انشاءاللہ اس جیسے دس نرندرہ موڈی اور دس اندوستان آ جائیں ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے بس صرف یہ احساس کریں کہ کہاں میں نے سیاست کرنی ہے کہاں میں نے ریاست کو بچانا ہے اپنی سیاست ریاست کی قیمت پر نہ کریں فف جنریشن وارفیر ہمارے خلاف لڑی جا رہی ہے اسے انکار نہیں ہے میں پختونوں کو بلوچ کو پاکستانیوں کو پنجاب کو سندھیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں اپنی بات نہیں میں ان کو اشفاق احمد مرہوم کی بات کرنا چاہتا ہوں اشفاق صاحب نے ایک بات کی تھی ان کی ویڈیو پر ریکارڈ ہے اور زاویہ میں بھی ہے ان نے کہا تھا پاکستانیوں اس پاکستان کی قدر کر لو یہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح ہے اللہ ناراض ہو گیا پھر کچھ نہیں ہاتھ آئے گا لیکن میں پاکستانیوں کو کہنا چاہتا ہوں خدا نہ خواستا ہم پہ سخت وقت آگیا کوئی ہمارے لئے نہیں آئے گا کوئی ہمیں پناہ نہیں دے گا ہماری پناہ ہی پاکستان ہے پاکستان ہماری ماں ہے اس کی قدر کر لو چاہے کوئی فوجی ہو چاہے کوئی سیویلین ہو پاکستان زندہ باد کا نارا لگاؤ باقی نارے جو ہے محسانوی ہیں تو میسیج نارندرہ مودی کو یہی دیا ہے کہ میدان جنگ میں تمہیں ناکو چنے چپوائیں گے جہاں بات اخلاق کی وصولوں کی ہوگی وہاں پہ ہم کڑے رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نوجوان عویر ہے ان کو سولہ دسمبر انیون سو اکتر بھی آد ان کو سولہ دسمبر دوہزار چودہ بھی آد اور یہ کوئی اگر اگر سمبڈیز واشنگ ان انڈیا so I want to remind them that we as a nation have not forgotten what had happened in 1971 and you must not forget what happened to you in 1965 believe me Ajit Dawal believe me Mr. Narendra Modi انشاءاللہ Pakistan and our state organisations our army our air force our intelligence agencies and the people of Pakistan they are more than capable of repeating what we did with you in 1965 and what we did with you in 2019